بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم جی ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے سوال یہ ہے کہ عموماً قبرستانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی میت کو قبر میں دفن کرنے کے کچھ دن بعد وہ جو قبر کھودنے والا ہوتا ہے جس کو گورکن بھی کہتے ہیں وہ قبر کو کھول کر اس میں نیا مردہ داخل کر دیتا ہے اور اسی طرح قبروں کے اندر مزید دوسرے مردوں کو دفن کرتے رہتے ہیں تو یہ کرنا کیسا اور اگر منع گیا جائے تو کہتے ہیں کہ بروزے قیامت ایک قبر سے ستر مردے نکلیں گے تو اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دیں تو دیکھیں سوال اہم ہے عموماً آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے قبرستانوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی قبر پرانی ہو جاتی ہے تو اس قبر کو کھود کر اس کے اندر نیا مردہ داخل کر دیتے ہیں تو یہ کرنا کیسا اور ستر مردوں کا نکلنا یہ کیسا تو سب سے پہلے ہم بات یہ کرتے ہیں کہ پرانی قبروں کو کھود کر ان کے اندر نیا مردہ داخل کرنا یہ کیسا ہے شریعت کا اس کے متعلق کیا حکم ہے تو توجہ کے ساتھ سنیے کسی مسلمان کو دفن کر دینے کے بعد بلا اجازت شرعی یعنی شرع کی اجازت کے بغیر اس قبر کو کھولنا اور اس میں کسی دوسرے مردے کو دفن کر دینا یہ شدید ناجائز اور حرام ہے کہ جب کسی میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اب وہ رازِ الہی ہوتا ہے تو قبر کو کھودنا گویا یہ رازِ الہی کو کھولنا ہے تو ایسا کرنا یہ شدید ناجائز اور حرام ہے اور اس کی قبر کو کھولنا گویا کہ اللہ کے راز کیوں کھولنے کے مترادف ہے تو اس میں میت کی شدید توہین بھی ہے بلکہ حدیثِ مبارکہ میں ہے کہ قبر پر بیٹھنے اور اس پر پاؤں رکھنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے کہ اس میں میت کو اضاء پہنچتی ہے اور قبر کو کھودنا تو اس سے کہیں زیادہ شدید اور سکت ہے اور قبر اگرچہ پرانی ہو گئی ہو پھر بھی میت اگر خاک ہو گئی ہو پھر بھی اس میں قبر کو کھود کر دوسرے مردے کو داخل کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے اور رہی بات یہ کہ قیامت کے دن ایک قبر سے ستر مردے نکلیں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عوام کے اندر مشہور ہے ایسی کوئی روایت یا مستند کتاب میں اس طرح کی روایت علماء کو کہیں بھی نظر نہیں آئی اور اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک قبر کو کھود کر اس کے اندر دوسرے میت کو دوسرے مردے کو دفن کر دیا جائے جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے قریب گانے باجے کی کسرت ہوگی اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ گانے باجے کو جائز قرار دے دیا جائے اسی طرح اگر اس طرح کی کوئی بات ہے کہ ستر مردے نکلیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرانی قبروں کو کھود کر اس کے اندر آپ نئے مردوں کو دفن کر دیں گویا پتا چلا کہ اگر قبر پرانی بھی ہو جائے اس میں میت خاک بھی ہو جائے پھر بھی اس قبر کو کھولنا بلا اجازت شرحی یہ جائز نہیں ہے اور اس کے اندر نیا مردہ دفن کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سوال اور اس کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ رب العزت ہم سب پر احم و کرم فرمائے اللہ رب العزت ہم سب پر احم و کریں